اسلام علیکم بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلینٹس آتی ہیں شکایت آتی ہے کہ یار ہمارا بلوگ جو ہے وہ رینک نہیں ہوتا اس کے اوپر اچھی ٹریک نہیں آتی اس کے اوپر اچھے کلک نہیں آتی اب اس کی ایک میین رسن یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا یار ارٹیکل بھی اچھا ہوتا ہے آپ لوگوں کا کنٹینٹ جو ہے وہ بھی پاورفل ہوتا ہے آپ لوگوں کی ویب سائٹ بھی اچھے سے ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے بلوگ کی جو سیٹنگ ہے دیکھیں ہیں انہوں نے اتنی کومن مسٹیک کی ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کا بلاغ وہ جتنے بھی ٹرائی کر لیں نہ کبھی رینگ ہوگا نہ کبھی اس کے اوپر ٹریفک آئے گی بلکل آپ لوگوں نے کومن لیول کی بگنر لیول کی ایون مسٹیک کی ہوتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کامپیوٹر کی سکرین پہ لے جاتا ہوں کومن یا بگنر لیول نہیں بلکہ آپ لوگوں کو میں ساری مسٹیک پرو لیول کی آپ لوگوں کو آج میں سیٹنگ چیک کراؤں گا اور دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے بلک کی سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہے یہ یہ آپشن آپ لوگوں نے آن کرنے ہیں یہ یہ آپشن آف کرنے ہیں اور یہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے اس کے اندر سیٹ کرنی ہیں اس کے بعد دیکھنا پھر آپ لوگوں کو جو بلک ہے وہ رینگ بھی کرے گا اور اس کے اوپر ٹریفک بھی آئے گی تو میں اب آپ کو اپنی کامپیوٹر سکرین پہ لے جاتا ہوں اور وہاں پر آپ لوگوں کو آج ساری سیٹنگ جو ہے کمپلیٹ آپ لوگوں کو میں اے ٹوزی ساری سیٹنگ چیک کراؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے اور کہاں سے یہ ساری چیزیں سیٹ کرنی ہیں تو آپ لوگ سکرین پہ چلتے ہیں لیکن سکرین پہ جانے سے پہلے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں کچھ لوگ اس وجہ سے بھی سبسکرائب نہیں کرتے میں کونٹینٹ پہ بلیو رکھتا ہوں میں کوالٹی ایجوکیشن پہ بلیو رکھتا ہوں میں ان چیزوں پہ بلیو رکھتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کا جو سٹوڈیو ہے وہ بڑا ہائیلائٹیڈ اور ڈیجیٹل سکرینز آن ہو تو چیزیں اچھی ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ سارا کچھ آ جائے گا لیکن میں کوالٹی ایجوکیشن پہ ہمیشہ بلیو رکھتا ہوں تو انشاءاللہ آج بھی آپ لوگوں کو ایک بار بتاتا چلوں یہاں پر آپ کو میں ویب سائٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو میری ویب سائٹ ہے ایک اور ہے ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ بھی اور ایک جوبز کے ریلیٹڈ بھی میں بنا رہا ہوں یہ بھی میری اپنی ویب سائٹ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے پروفیشنل میں سارا کمپلیٹ ڈیویلپ کے ہوئے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے نیچے فوٹر بھی چینج کیا ہوا ہے ساری چیزیں کی ہوئی ہیں لیکن یہ والی جو ویب سائٹ ہے یہ میں نے اس لیے رکھی ہوئے کہ اس کے اوپر میں ڈیفیرنٹ ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں ڈیفیرنٹ ٹیسٹنگ کرتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں نئی چیزیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی وہ چیزیں میں بتا سوگوں بیک لنکس کریٹ کرنا یہ ساری چیزیں کرنا تو اس کے اوپر میں وہ کرتا ہوں اس لیے اکثر آپ لوگ میری ویڈیوز میں میری یہ والی ویب سائٹ دیکھتے ہوں گے کیونکہ میں اکثر چیزیں اس کے اوپر ٹرائی کر کے جب ان کے اچھے ریزائلٹ آتے ہیں تو پھر میں اپنی اچھل ویب سائٹ پر ان کو اپلائی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے سو یہ ویب سائٹ پر میری ویسے تو کمپلیٹ ڈیویلپ ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اچھا اب میں آپ کو مین چیز پر لے جاتا ہوں یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں بلاغر کے اندر آتے ہیں بلاغر میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر سیٹنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکل ہم لوگ جو آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کمپلیٹ بیسنگ جو ہم لوگوں نے اس کی سیٹنگ آج لوگ ٹھیک کرنی ہے اچھا بیسیک سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے آجانا ہے بیسیک میں بیسیک میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے ٹائٹل آپ لوگوں نے یہ ٹائٹل اپنی ویب سائٹ کا سیٹ کر لینا ہے اور فورزمپل جیسے میں یہاں پر آپ کو کوئی بھی سائٹ آپ لوگ اوپن کر کے دیکھ لیں یہ میڈیم ہے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ فورزمپل کرک بوز ایک بہت مشہور جو ہے فیمس ویب سائٹ ہے انڈیان کی کرکٹ کی وہ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو نظر آ رہا ہے نا کرک بوز یہ ایکچلی آپ لوگوں کو ٹائٹل ہوتا ہے آپ لوگ یہاں پر جو بھی لکھیں جیسے میں نے ارننگ حیکس لکھا ہوا یہاں پر یہ دیکھیں ارننگ حیکس جو ہو رہا ہے گوگل پہ بھی ادھر میں ارننگ حیکس لکھ کے اب یہاں پر یہ جو ارننگ حیکس لکھا ہوا ہے یا کرک بوز لکھا ہوا ہے جو بھی لکھا ہوتا ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہوتا ہے آپ لوگ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے جو آپ لوگوں کی ڈومین ہوتی ہے اسی کے ریلیٹڈ آپ لوگ اپنا ٹائٹل بھی رکھیں جیسے میرے ڈومین ہے www.earninghacks.com تو میں نے ٹائٹل بھی اس کا ارننگ حیکس ہی رکھا ہے تو یہ آپ کی ایسیو کے لیے اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائٹل آگیا آپ لوگوں نے ٹائٹل کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد نیکس چیز ڈسکرپشن یہ موسٹ امپورٹیٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کی ویب سائٹ کو رینک کرواتی ہے اوپر لے کے جاتی ہے ٹریفک اچھی آتی ہے اب یہ دیکھئی یہ جسے میری ویب سائٹ ہے اس کے اندر جو میں نے ڈسکرپشن لگائی ہے یہاں سے آپ لوگ یہ دیکھے پڑ بھی سکتے ہیں آپ لوگ اس کو میں نے یہ تقریبا یہ پانچ سو ورڈ کے اندر ہم لوگوں نے پانچ سو کریکٹر کے اندر ورڈ نہیں سوری پانچ سو کریکٹر کے اندر ہم لوگوں نے اس کو لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں پلیٹ فارم where you will learn how to earn online money ایک کیورڈ میں نے یوز یہ کیا ہے ٹھیک ہے فری بلاگنگ کورس ایک کیورڈ میں نے یہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے بلاگنگ ایسی ہو تو آپ لوگوں نے اس کے اندر چار پانچ کم سے کم کیورڈ ایسے یوز کرنے ہیں جو بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈسکرپشن ہمیشہ آپ لوگوں نے اسی طرح کی لکھنی ہے اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ گوگل دیکھتے ہیں یہاں پر فارزمپل میں لکھتا ہوں earn money یہ دیکھیں یہاں پر فرسٹ نمبر پہ کیا آ رہا ہے earn money online تو یہ اس طرح کہ آپ لوگوں نے تین چار کیورڈ ایسے ضرور اپنی ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر لینے ہیں جس سے آپ لوگوں کی جو ویب سائٹ ہے وہ رینک ہو جیسے ہی کو لکھے وہ ٹاپ کے اوپر آ جائے تو آپ لوگوں نے یہاں پر ڈسکرپشن جو ہے یہ بہت ساری important ہوتی ہے اکثر لوگ ڈسکرپشن کو بس ایسے ہی تین چار لائن میں لکھ دیتے ہیں random اس کو اتنا وہ important نہیں سمجھتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی 60-70% جو ویب سائٹ رینک ہوتی ہے وہ ڈسکرپشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں ہمیشہ اچھے سے research keyword use کرنے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ دکھا بھی دیا اپنا google پہ لکھ کے تین چار کم سے کم ایسے آپ لوگوں کے keyword اس کے اندر ضرور use ہوں جس طرح میں نے یہ آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے second پہ یہ description آگئے اس کے بعد blog language جو ہے آپ لوگوں نے یہ select کر لینی ہے اگر آپ لوگ اردو ہندی میں لکھ رہے ہیں تو یہاں پر اردو ہندی کر لینی ہے آپ لوگوں نے language کے اندر اگر آپ لوگ english کے اندر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر english select کر لینی ہے اپنی blog language ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے adult content اگر آپ کو adult content کے rated بنا رہے ہیں تو وہ اس کو enable کر دے گا لیکن کوئی بھی میرے خیال میں ایسی unethical website create نہیں کرے گا تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اس کو enable نہیں کرنا اس کو ہمیشہ off ہی رہنے دین رہے کیونکہ ہم لوگ adult content نہیں بنا رہے ہیں اچھا اب یہ آ جاتا ہے favicon یہ ایک الگ سے topic ہے لیکن اس کو بھی میں یہاں سے بتا رہتا ہوں google analytics smear mint id اب یہ favicon ہے کیا پہلے تو یہ چیز سمجھیں فیوکون یہ ہوتا ہے کہ for example جیسے میں یہاں پر اپنی website دوبارہ آپ لوگوں کو open کر کے چیز بتا رہتا ہوں favicon basically کیا ہے فیوکون یہ ہوتا ہے کہ جیسی میں website open کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے چھوٹی سی آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ دیکھیں چھوٹی سی ایک id مجھے ساری وہ thumbnail نظر آ رہا ہے ڈی پی نظر آ رہی ہے میری اس کو بولتے ہیں favicon تو آپ لوگوں نے اپنی جو بھی website ہے اس کے related ایک چھوٹی سی file جو ہے وہ square form میں آپ لوگوں نے بنا کے ایک picture بنا کے اس کو upload کر لینا ہے تو وہ یہاں پر شو ہوگی اس کو کہتے ہیں favicon میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو کلک کر کے دکھا بھی رہتا ہوں اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا favicon ہے کا اور کہاں پر یہ شو ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جب آپ favicon پر select کریں گے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے select a favicon file please use a square image that's less than hundred کے بھی hundred کے بھی یا ہندڈ کے بھی سے less than آپ لوگوں نے ایک وہ image بنا لینا ہے چھوٹی سی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو choose file کر کے یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو upload کر لینا ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے چھوٹی سی ایف منج لگائی ہوئی ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس favicon اس کی بھی سمجھ آ گیا ہوگی hope so اس کے بعد next a type try ویسی آپ لوگوں نے visible to search engine اس کو اگر کسی نے off کیا ہوا ہے تو اس کو hundred percent وان کرے یہ اگر off ہوگی تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ کبھی بھی search engine میں نہیں نظر آنے والی شو نہیں ہوگی سو ہمیشہ آپ لوگوں کا یہ بھی on رہنا چاہیے اس کے بعد publishing آپ اس کو skip کر دیں یہ آپ کے related نہیں ہے https اگر آپ لوگوں نے اپنی custom domain attach کی ہو جس طرح میں نے کی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو بھی enable کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ لوگوں نے enable کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی آپ لوگوں کی ہمیشہ enable ہونی چاہیے یہ redirect domain یہ بھی ہمیشہ آپ لوگوں کی enable ہونی چاہیے basically اس ویب سائٹ میں میں نے ساری setting کر کے رکھی ہوئی ہے تو میری settings کو آپ دیکھتے جائیں جس طرح میں نے یہ setting کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے same اسی طرح اپنی ویب سائٹ کی setting کر لینی ہے تو یہ option آپ کے on ہونے چاہیے اس کے بعد permissions کو آپ سکر کر جائیں یہ آپ کے related نہیں ہے پھر آجاتی ہے پوسٹ جو by default یہاں پر number آ رہا ہوتا ہے وہ آتا ہے کہ ایک page پہ آپ لوگ seven posts جو ہیں ان کو show کروا سکتے ہیں تو آپ بی default seven ہی رہنے دینا ہے اس سے کم کرنا ہے اس سے زیادہ کرنا ہے اس سے آپ کی ویب سائٹ اچھی نظر آتی ہے جیسے یہ دیکھیں میں اپنا page open کر دکھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات یہ دیکھیں اب یہ کھلی کھلی اور اچھے 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 میرے آرٹیکل نظر آ رہے ہیں دکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں پڑھنے میں بھی یہ easy to read ہے اگر آپ لوگ یہاں پر گن اس کو بھی آپ لوگوں نے آن کر لینا ٹھیک ہو گیا دن آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے جو آپ لوگوں نے چیز کرنی ہے اگر آپ لوگوں کی یہ آف ہے تو میری بھی دیکھ آن ہے آن کرنی ہے آن کرنے کے بعد یہاں پر لوگوں کو یہ نیو ویب سائٹ ہے تو کچھ چیز ہوتی ہے کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں جیسے میری ارننگ ہے تو یہاں پر نیچے دو لائن میں یہ لکھا ہوا ہے ارننگ ہے ارننگ 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 اس کے علاوہ بھی کوئی سائٹ اوپن کر کے میں دکھا رہتا ہوں یہ میڈیم جو ہے میڈیم 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 پلیٹ فورم ویڈرز دینیم ارننگ تینکنگ ارننگ ارننگ ویس شیئر رائٹنگ آن ای ٹاپک بیسکلی یہ میٹا ٹیکس ہی ہوتی آپ جتنی بھی ویب سائٹ اوپن کر لیں انہوں نیچے جو یہاں پہ شو ہوتی ہے دو لائن یہ جتنی بھی ہوتی ہے اس میں اپنی ویب سائٹ کے اندر جتنی بھی سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں انہوں نے سمرائز کر بتانا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ سروسز دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کی ایک سروس ہے اس کے بعد آپ کو ڈیڈ لائن میں ایک میٹا ٹیک سکتے ہیں کہ ہماری یہ ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ یہ سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میٹا ٹیک سو آپ میٹا ٹیک سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے آگر آپ لوگوں نے آف کی ہو ہے تو کینلی ضرور آن کر لے کریں اکثر لوگوں کا یہ آف ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک نہیں آتی ٹھیک ہے اور سائٹ میپ ایرر میں بھی آ جاتا ہے اب آپ لوگوں نے سب سے روبوٹ بار ٹی ایس ٹی کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ ویب کو اپنی ڈسکرپشن میں دے رہتا ہوں آپ لوگ وہیں سے سمپل اس کو کاپی کر کر کے یہاں پہ پیسٹ کر لینا بس اتنا خیال رکھنا کہ ھوٹی پی ایس ڈبل سلیش کے بعد جہاں پر یہ میری ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے www.earning hacks dot com یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ پٹ کر لی ہے کہ یہ نہ ہو کہ سارے کوپی پیسٹ کر دیں یہاں پر آپ لوگوں نے اتنی سی چینجنگ ضرور کرنی ہے کہ اپنی ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پر پیسٹ کر دینا ہے یہ بہت میری سیٹنگ ہے جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے انیبل کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کو آف ہے آف کرنے کے بعد یہ جیسی ان کی سیٹنگ میں بتا رہا ہوں اکثر لوگوں نے اس کی سیٹنگ غلط بتائی ہوتی ہے یہ ہی سیٹنگ آپ کو آن کیا ہوتا نہیں بھائی آل کو آن رکھنا ہے نو ڈی پی کو آن رکھنا ہے اس کے بعد آپ کے سارے اپشن آف ہونے چاہیے آجاتا ہے ارکائیو اور سرچ پیج ٹیگز اس میں بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آن کر لینا ہے پہلے کیا تھا ہوم پیج ہونے چاہیے آجاتا ہے پوست آن پیج ٹیگز ٹھیک ہے اب اس پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آن کر لینا ہے آن کر لینا ہے اس میں سے یہ دو اپشن ہے پہلے والا اور تسرے والا اس میں آرکائیو آن رہے گا آن رہے گا آن باقی سارے آف رہیں گے گوگل سرچ کنسول یہ اپنے بہت بڑا ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ کافی سارے ویڈیوز بنا کے میں اپلوڈ کر بھی چکا ہوں جتنے بھی گوگل سرچ کنسول کے ریٹیڈ ایررز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں ایک نیکس ویڈیو سرپ گوگل سرچ کنسول کے اوپر کرنا اس کو کر دینا آپ لوگ آن اپرویل آ گئی ہے تو اس کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پر جیسے ایڈ سنس جو ہے وہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو ایڈ سنس جیسے لکھوں گا یہاں پر میں دکھا رہتا ہوں یہ دیکھ یہاں پر اوپر یہاں پہ بھی پبلیش آئی ڈی شو ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی پبلیش آئی بھی لگا لینی ہے لیکن یہ تب کی بات ہے جب آپ لوگ گوگل ایڈ سنس کے لیے آپ کی ویب سائٹ اپروو ہو جائے گی تو آپ لوگ نے اس کو آن کر کے یہاں پر آئی کماس سکیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یار ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا تینک کیو